آج تیرے باجوں داتا جی اندھیر ہو گیا آج تیرے باجوں داتا جی اندھیر ہو گیا دے وہ درشنیاں کے جی ساون دے پیارے ہے کون جو بگری میری تک بھی سوارے آج تیرے باجوں داتا جی اندھیر ہو گیا آج تیرے باجوں داتا جی اندھیر ہو گیا ہے کون جو بگری میری تک بھی سوارے پاپا دینے ری چلیے بچاو آئی کے بچاو آئی کے بچاو آئی کے بچاو آئی کے نہ تیرے باجوں اور سہارا ست گر جی پیارے ہے کون جو بگری میری تک بھی سوارے ہے کون جو بگری میری تک بھی سوارے ہے کون جو بگری میری تک بھی سوارے ہے مانچ رہے پاپڑ ہے مانچ رہے اس دنیا سر دی بڑ جی دے پاپڑ ہے مانچ رہے پاپڑ ہے مانچ رہے نیا کرو داتا جی لاؤ عمرت فہارے ہے کون جو بگردی میری تقدیر سوارے آجا 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 میرے گرفال جی ہے کون جو بگردی میری تقدیر سوارے سنگت دا تو ہے راکھا جی ایک عرج عجیب کرے ایک عرج عجیب کرے سنگت دا تو ہے راکھا جی ایک عرج عجیب کرے ایک عرج عجیب کرے میں رکھیا آسرا تیرا جھٹے اور سہارے ہے کون جو بگردی میری تقدیر سوارے سنگت دا تو ہے راکھا جی ایک عرج عجیب کرے سنگت دا تو ہے راکھا جی بگردی میری تقدیر سوارے سنگت دا تو ہے راکھا جی ایک عجیب کرے سنگت دا تو ہے راکھا جی ایک عجیب کرے شاید میں ایک عجیب کرے سنگت دا تو ہے راکھا جی ایک عجیب کرے سنگت دا تو ہے راکھا جی ایک عجیب کرے سونا کٹ کٹ ویچ سمایا ہے نہ پیت کسی نے پایا ہے سونا کٹ کٹ ویچ سمایا ہے نہ پیت کسی نے پایا ہے تینو دل اپنے ویچ پال آسانو دین دائے اپنا بال جامی او سائی سن دار دان دی گال جامی شاکر پالا پیاری آؤ ہاتھ کا ذراہی تبال جاری او سائی سن دار دان دی گال جامی او سائی سن دار دی گال جامی تینو دیوی دیو تے چون دینے چان سورج بھی شرمان دینے تینو دیوی دیو تے چون دینے چان سورج بھی شرمان دینے شاکر پالا پیاری آؤ او سائی سن دار دان دی گال جامی حاصل ہم دیکھائے نصیبان اوہ سائے سن جاردادی گاو جاوی اوہ سائے سن جاردادی گاو جاوی سچ نام دا شاپ ڈاری ہے تون دا تایہ سن پکھاری ہے سچ نام دا شاپ ڈاری ہے تون دا تایہ سن پکھاری ہے دل ارجان کر کر ہاریا بچھوڑے والا سل ٹھامی اوہ سائے سن داردادی گال جاوی شاکر پال پیاری ہے اوہ سائے سن داردادی گال جاوی اوہ سائے سن داردادی گال جاوی کرے آرج جیون مانائے تیرا سچ کھندٹ کانائے کرے آرج جیون مانائے تیرا سچ کھندٹ کانائے نوری دارشن دے جا پیاری ہے تیرا سچ کھندٹ کانائے تیرا سچ کھندٹ کانائے اوہ سائے سندار دادی دل جاوی اے دنیا کو من کے رئیے اسی آسر کی اک تیری ہے اے دنیا کو من کے رئیے اسی آسر کی اک تیری ہے آجائب دیا سہاری آیقیاں تو پل نہ ٹال جامی حسائی سندار دادی گل جامی شاکر پال پیاریا آجائب دیا سندار دادی گل جامی حسائی سندار دادی گل جامی اے سکال دی نگری دے اندر بڑی بڑی سنس دانا نے شانتی دی خاطر خوج کی تی اوہ س دی جانکاری دنیا نو دیتی تو یہ ارواز ہر ایک دے سامنے ہے ایس جندگی گجارندے بہت سارے اوہ سوچو فیدے تحاصل ہوئے لیکن جو من ہے ایک کسے باری سادن دے نار باری تجربے دے نار شانت نہیں ہویا بلکہ اے شانت ہو گیا ایسیاں ایسیاں کڑاں کڑ لیاں انسان نے دماغ دے اندروں کہ جی دے نار ایک دور دریاڑے بندہ بیٹھا ہویا سارے دنیا نو تباہ کر سکے آج دا انسان سیمیہ ہویا ہے خوش نہیں گا کہ پتا نہیں کی ہو جائے گا بجائے شانتی دے امریکہ خوج لئی ہے میں ٹھیکی بارے کے لئے کی طرف کے لئے خطاقیم کی طرف کے لئے نے جو مطلب کی طرف پیارت کے لئے حسن wollen کی طرف کا امرت مجھے اللہ علیہ وسلم سب رہے کے لئے لیکن جو سنتاں دی سینس ہے جو سنتاں نے اپنے اندر وڑھ کے تجاروہ حانسل کیتا ہے اگر شانتی پرابط کرنی ہے تو اگر شانتی پرابط کرنی ہے تو اگر شانتی پرابط کرنی ہے اپنے کار باپ سے پنچو او شانتی دا دیش ہے موت پدیش تو اپر ہے او تھے موت پدیش نہیں کوئی کسے دیواستے بری سوچ دا نہیں باپز شانتی بنیدی ورے دے دا نبیدیوڈی ہیں which is full of unrest and chaos the only happiness or peace which you can find is only after going in the within and going back to Sachkanth your real home اور پیلوان ہی پیلوانی سکھا سکڑا ہے انہیں خود اپنی جندگی دے اندر ایس دی خوج کی تی ہندی ہے شانتی حانسل کی تی ہندی ہے کہنے لگے تسی و دے کلے جاؤ او تھوانو دسے گا کہ کس طرح شانتی پرابط کرنی ہے So Guru Nanak Dev Ji Maharaj says that how can we achieve that peace and happiness how can we realize that peace and happiness he says that first of all you go to the person who himself has practiced and who himself has achieved peace and happiness for his own self because as a learned man can teach us and as a wrestler can teach make us wrestler in the same way he who has achieved the peace and happiness can teach us so he says that first of all you go to him who has himself achieved the peace and happiness اسی دنیا دے جیب سانو پتہ ہی ہے کہ شانتی دا شانتی شانتی تا سی سارے کر دے ہیں سب اپدیش بھی کر دے ہیں میں نے بہت سارے نیا سب آوان دے اندر جان دا موقع ملیا ہے جدو تھے ایک لیکچر کر رہا ہندہ ہے دوسری دا دل پریشان ہندہ ہے کہ میں اس تو اچھا بول سکدہ ہیں ہون تو سی سوچ کے دیکھ لو لوکا ہم تو شانتی دا پدیش دن دے ہیں آپ خود اشانت ہوئے بیٹھے ہندے ہیں ہم نشانتی دونih پا Midiブیونج کی بیٹھے ہیے spite encontra ایک مہاتمہ ستھرا ہویا ہے جس نیاں آن تاور دیتے سنتمت وچھ کافی کہانیاں سنا جانیاں جانیاں ہن ایک کافی جندگی گروہ ہر گوبین تو لے کے اور گروہ گوبین سنگھ تک رہا تقریبا ڈیڑھ سو سال اس دنیا وچھ رہا اچھی کمائی وارا سی گا ایک مہاتمہ کسے پندھ دے وچھا کے بیٹھا اونے لوکانو دسیا کہ میرا نا سی تل داس ہے ستھرے دے دل وچھ خیال آیا دیکھئے جیسا نام ہے ویسا اوہ دے اندر گن ہے جد اوہ دے پاس ہو گئے کہنے لگے کچھ آگ چاہی دی ہے اوہ کہنے لگے نہیں دوسری دفعہ منگی اوہ دے مگر چمٹا لے کے پہ گیا اوہ کہنے لگے تو تا کہنے دا ساں میں سی تل داس ہیں کہنے دا سا آگ ہے نی ہونتا پانبڑ مچ دے ہے اے دنیا نو توکھا ہے نام سی تل داس اندرو اگ نکڑے there was a mahatma whose name was sutra and usually his stories are mentioned in the sant mat he lived a very long life from the time of guru hargobin he lived up to the time of guru gobin singh he lived for about 150 years in this world and there are many famous stories about him once a so called mahatma whose name was sheetal das which means a cool person came to one village sutra wanted to see that does he have the quality of coolness in his like he has his name so he went to that mahatma and told him that mahatma give me some fire i need some fire that mahatma replied that i don't have any fire again sutra went there and asked for fire and this time that mahatma got upset and started he tried to hit him and he started chasing him sutra said that you were saying that you don't have any fire then how do all these flames are raging from your within you are called sheetal das but you don't have any quality of coolness in your within maharaj saavn singh da ik naam lewa aaj toh 40 saal pehla da waakya hai saadhe alakke ganga nagar dey andar sasangkarna waast te gya bhoot sarae admiye si ee katthe hoi mere paas odo dho shabada pheed baba bishindaas toh hunda si ga kyao ke mahi nao maharaj saavn dey naad waad toh bad lagau hunda si ga jithi ho di charcha hundi mahi jirur pahunc da si kaafi penda karke mahi uthe pahuncaya karwaalaya ne sasangkaraya oos di sift ki ti yae kye ji yae bada mahatma acha hai bada acha sasangkarda hai khair oos ni sasangta acha kita acha kita acha kata baan da padna waada si ga kyao ke ee manubuddi di cheej hai aakhir sangta ni chape ond lege karwaalaya ne socha ya bai babae ni anndar sadh ke chape yae naya koi galabat kiraange kuchhaange toh baba garm ho gaya bai mahi bada si pahala mayra hak si chape ond da inna ne ki ki ti karwaalaya ne hat badde minth ki ti ki ki anndar ao aakhir tu anu pata yae grişti vichara ndarda hai ke mata baddwaa de dewe usne unha ne akir gulaas uthi liya khe rakh dita stay deo te toh babae ne paglaayi sirdeo toh kenra lagya hon mirethe sirdeo vich paadeo jitne aadmi si asi bese sasanggi sare yuttho hati ya thamarke uđtge ke inada mahatma changa hai hun tu si khud sochke dheklo ke parisabah de anndar maara kuta khasme gaari aagla aek kheega ke bheena de santh aisi sikkhya dinde honge ki si ke krodh katabaan padke ni janda ga lob katabaan padke ni janda ga ees waasde ee paagalpan da dora andar jaa ki had sakda hai about 40 years ago once an initiator of abba sahan singh came in our area to do the satsangh and even though at that time i had initiation into first two words by baba vishandas but i was very much attached to the teachings of baba sahan singh and whenever i would whenever i would hear that they are talking about baba sahan singh and his teachings i would go there i would often travel very far to go and attend such meeting so i along with some other dear ones went to attend that satsangh which that initiator baba sahan singh was going to hold the people who had invited that old man that initiator baba sahan to do the satsangh they praised that old man a lot and they said that he does a very good satsangh and they were true he did a very good satsangh he quoted from many books and he talked in a very good way but after the satsangh was over the people who had arranged that satsangh had also arranged for the tea for the dear ones so they first started serving tea to the people in the sanghat and they wanted to take that old man inside their house and they wanted to serve him in private but that old man he became very upset and while he could not bear that the other people should bring tea in front of him while he was not offered the tea the people who had arranged for the satsangh the householders they wanted to take that old man in the room so that they could talk with him a little bit more about the path and things like that and so that is why they were serving tea to the sanghat before before they would serve to that old man but he did not have any patience finally when he got upset the householders the family people who had arranged the satsangh they became worried so they brought the tea right on the dais and at that time he was so upset that he took off his turban and said now put the tea on my head so the meaning of saying this is that no doubt he did a very good satsangh he quoted from many books but the anger is not reduced by reading the books the greed does not go away by reading the books one does not achieve the real peace by doing all these outer things because reading the books and doing the satsangh these are all the things of the mind and intellect one gets the real peace and one gets read away one gets the anger and greed and all of those passions one can leave only by going in the within and doing the meditation of na Guru Nanak Dev Ji Maharaj when he did that we all the non-initiates we laughed and it also brought a bad name to the master you know that the owner the owner of the dog is blamed if the dog does anything bad so just imagine that what kind of bad name or disgrace Master Savant Singh had to bear because of that initiate Guru Nanak Sahib says that first of all you explain to your own mind and then try to make other people understand so a brief hymn of Guru Ram Das is presented to you he says that the liberation is in naam the peace is in naam and the peace is only in reaching back to our if we get the naam and after meditating if we go in we get the satisfaction we get the peace and all our wandering here and there which we have been doing from ages and ages birth after birth that all comes to an end سری راگ محلہ چوتھا پنا چالی نام ملے مانے تریپتی بینے نام تریگ جیگا سم نام ملے مانے تریپتی نام تریپتی نام تریپتی جیگا سم کئی گورم کئی سم جیگا جیگا ملے میندس پراب گون تا سم نام لفج نی نام سم نام پورا نام سم نام نام جیگا نام نام نمی نام نمی نام دے پندھاری بنا کے اس انساروچ کے جا ہندہ ہے جس طرح کسے کمپنی دے اجنٹ اس کمپنی دے مال دے جاکے فیدے دہ 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 دکانہ دے اوپر اسٹوران تے کہ ساڑا مال اتنا مجبوط ہے اس دے اے فیدے ہے اس طرح سی توانو اے دے سکدے ہیں اس طرح اوپر ماتمہ اپنے پیارے بچے سمتان دے اندر بیٹھ کے نام دے فیدے دستہ ہے اوہماتمہ نام دے فیدے دستہ ہے اور نام نو پرابت کرندا سادن جبتی دستہ ہے اور کس طرح نام دے پاس پہنچنا ہے کیڑیا چی جاں نو چھڑ کے پہنچنا ہے وہ اچھی ترہ سمجھا دے ہیں ایسا ہی طور پر ای جے کو skincare horizontallyیں گرکٹی اور گزنیزوں سے بußکری ڈالتی cookiesمہ کیاس واکرت میں ص glorious و Eig Möglichkeiten میری سهوہ ب emphasizes کے لئے جادتا ہے V sellers طور پر ایسا کی ایسا پہاڈرہgo میں زمجہ ر بے گزن کے دعوتے ہیں ج ایسا پہاڈ کرتا ہے اس Kant اس کے دےوں کے بلادموں کو пут coordinates شاشتلا ہے میںicionیس کی اے حالت Bild teachedیٰ handicap پاسیی status طلب ہوں پاسی ص יכול%, اس کے د Let Me Questions لازم اور پاسی حالتے یったی حالت نے تعلیم پاسیے god دینام تاپیٹا کونجوں vraiment تو میرا بھی اЕن خ 냄새 اس کو پسپہ چیزیں کنگل کر دینام جنگل کرمک شان لے ملے میں دس سے پراب گن تاسم ہوں تسویٹوں چوکھنیے میں نام کرے پرگاسم گروہ رامداز جی کے اندے کی تربتی شانتی نام وچ ہے پرماتمہ گے فریاد کر دے کوئی ایسا سجن ایسا گرمک دے نال سا داملاب کر جیڑا سانو نام دے نال جوڑ سکے پھر کہنے لگے میں ایسے گرمک ایسے سنت دے تو قربان جانا ہے جس نے میرے اندر او شبد نام دی جوت جگا دتی ہے Now Guru Ramda says that the real satisfaction and the happiness peace is in the naam He makes a request to Almighty Lord He says that O Lord You bring me in contact of such a person of such a mahatma who can connect me who can make me contact the Shabd and then He says that I am ready to sacrifice myself for that mahatma who has connected me with the Shabd naam and who has lit up the light of Shabd in my opinion جنہ مہاتمہ نے اکھاں کھل گیاں ہن او پرماتمہ دے گے فریادان کر دے ہن بینتیاں کر دے ہن کہ تو سانو ایسے گرم کھان دے نا ملاب کرا لیکن قومانیاں قومان مجبا دے مجبج اے چیز تو نفرت کر دے ہے کہ گرو دی کوئی ضرورتی نہیں تسی سوچ کے دیکھ لو دنیا دا پاں کوئی چھوٹے تو چھوٹا بھی کم کرنا ہے سانو استاد دی لوڑ تین دی ہے مہاتمہ who are awakened and whose eyes are opened they always go on making this request to almighty lord that oh lord you give us the company of the guru muks but all the religions the communities and all the societies they all are they don't like this they don't feel the necessity of going to the masters they say that we don't need any masters ہوں تے سوے چون چوکھنیاں میں نام کرے پرگاسم میرے پریتماں ہوں جیوانا منتے آئے انہوں نے کہندے جنہاں نام مل جاندہ ہے نام دی سمجھا جاندی ہے انہوں نے کس طرح گرو دیناڑ پیار ہندہ ہے کی اس نام دی کس طرح کمائی کردے ہے کمیں افریادان کردے ہے کہ ہے میرے پریتماں ہے میرے پیاریاں میں تیرا نام تے آکے ہی جی سکدہ ہیں تیرے نام دے نال جڑ کے ہی جی سکدہ ہیں تیری یاد وچی جی سکدہ ہیں جتے تیری کوئی گل نہیں کردہ گا تیرا نام نہیں لیندہ گا او سوا دے وچی جانا ہی پریمی واسطے درکار ہو جاندہ ہے now he says that what kind of love those people have those who have got the naam and those who understand the importance of the naam he says that such people always remain in the love of the master they say that I can live only by meditating on your naam I can live only by remembering you and I always like to be there where they always talk about you I don't like to go in such meetings where they don't talk about you پرم پتہ کرپال مجنون دی کہانی سنوں دے ہندے سن کہ ایک اونٹ وڑا جا رہا سی گا مجنون پتہ لگیا کہ اے لیلان دے کوڑوں آیا ہے او سپینڈ دا بندہ ہے او دے نالو لیلانی اگلان کردہ گیا او بھی کردہ گیا کہیں دے بھی بارہ کوس اونٹ کو دڑائی گیا اپنے تیان ویچ او بھی او دے نالی پجے گیا اونو کوئی تھکیما نہیں ہویا کوئی برا نہیں لگیا کیونکہ او دے پریتم دیا گلان ہو رہنیا سن ایس واسطے بارہ کو تو جا دو گل ختم ہوئی او باپ س مڑے آیا ایس واسطے مہاتمہ سانو دست دے ہے جنہ دا سچا عائشک سچا پیار گرو نال ہندہ ہے او اوس جگہ دی خوج وچ ہندے ہے جتھے او نہ دے گرو دا کوئی پیارے دا نام لیندہ ہے کوس کتنا ہو جی ایک کوس کتنا ہو کوس میل گرڑا میلی Supreme Father Kirpal used to tell the story of Majnu that once Majnu met a person who was on the camel and he had come from the town of Laila Majnu came to know that he has come from the town of Laila and since he was in love with Laila he started talking with that person who was on the camel about Laila it is said that he talked with him while the camel rider traveled for about 12 miles and he did not feel tired he did not feel exhausted even though he ran with the camel and when the talk about Laila ended then he came back so he forgot about that distance because he was in the love of his beloved so master always used to say that those who are in the love of the master they are never aware of all these things because they always like they always search for for the place where they talk about his beloved and he always likes to go and be with those people who love his master who are in the love of the master who is 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 in the love of the master now the soul being overwhelmed with the happiness is expressing her gratitude to the master she says that I have got such a master who did not make me leave my religion who did not make me change any of my outer thing and he still gave me that wealth of now and now how can I express my gratitude how can I be grateful to my master for the blessing of now he has given to me we can express our gratitude and become thankful to the master for the blessings of now only by doing our meditations they tell me of the master who called it satguru and then connected to our leader and then he got three miles he just got and he didn't know when he went to the him and asked that when he walked he叫 that he said he said that it was that he said he said he said I didn't know that he said 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 جنہاں دا سمرنا پیار ہندہ ہے گرونہ پیار ہندہ ہے انہاں پتہ ہی نی لگ داگا کہ وقت کس رہاں گجردہ ہے ہم سلام 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 علیہ رہا ہے رہین سے پہلے واقعا ہے کہ ہماری طرح نے اس معنی رہاست کیا جگہ رہیٹ ہے کہ اس نے مطلب جائے بھی انتظاریٰ میں تے ایک بھی لئے میں وہ اچھا رہے ہیں تو جائے اور یہ جگہ رہا تھے جانا اچھا رہے ہیں کہ لگے رہا تھے جبر جسرما جمالہsek کیوں اور جیب ہے اللہ آپ نے انتظاریٰ میں اچھا رہا تھے وہ مطلی ہے کہ میں نے جائے قانب اور کھر میرے تھے کی طاقت رو ہمارتند ہے ، وہ مجھے گھرے بینے کہ م محمد کو ذکرا لعلے گاً من کا مہصور کر دیتا ہے جدولہ بارے شملم مجھے خرمائے لینے مجھے آخر پڑھئے میری ساتھ گرنام دین آمے جیوانا ناثیے میری ساتھ گرنام دردائی نام امولک رتن ہے پوری ستگر پاس ہن گرو رام داس کہن دے ہیں نام امولک ہے اے امولک وسطو ہے امولک رتن ہے ایک کھیتاں چے اگاہ نہیں سکتے جیمیدار اور دکانہ دے اے ستگرود پاس ہی پرماتما نے رکھا ہیا ہے میں دستا ہنا ہے کہ پرماتما دی پگتی امولکتان ہے اتم چیز ہے کام کرود لو مہمکار دی اے ناسک ہے سچا سکھ سچی ایجید دی اے داتا ہے لیکن اے پگتی دا تھن نام دا تھن اسی اپنے آپ پرابط نہیں کر سکتے جنہا چکر اسی سنت ستگرو دے چھرنا بچے نہیں پہنچ دے گے پرماتما دے پھگت پرماتما دے پیارے پرماتما تو ود کے ہندے ہے کیونکہ انا نے پیار نال اپنے پرماتما نوں اپنے گروہ نوں پیار دیا سنگل گیاں دے نال بن لیا ہے ہون جو او چوندے ہے او نا دا پرماتما اسے اتران کردہ ہے ہون جو چوندے ہے نام is a precious wealth it is a priceless thing it is the remover of lust anger, greed, detachment, and egoism and it is the giver of real peace real respect and happiness we cannot obtain this precious wealth of devotion of lord by our own efforts unless we go in the company of the master who has himself received this wealth of devotion we cannot do the devotion and we cannot obtain this wealth the devotees of God are not less than God himself because they have pleased God on them and they have tied him with the chains of love since God has been pleased on them whatever they want God will do for them so unless we go in the company of the masters who have pleased God and who have manifested God within them we cannot do the devotion of the Lord by ourselves Bhagat Naam Dev Khande hai میری بددی پگت چھڑاو hai بددہ پگت نہ چھوٹا موہے ایک سمیں موپے پگت بن تو موپے جواب نہ ہو پگوان کہنے لگیا کہ پگت دی بددی میں چھڑا نہیں سکتا میری بددی پگت چھڑا سکتا ہے پرماتما کہنے لگیا اگر میں نو بھی یہ بن دے میں اے نہیں پوچھ سکتا کہ میں نو کس اپراد وچ بددہ ہے سنت مہاتما پرماتما تو بڑے نہیں ہوں دے گے اوکیو دے شریک نہیں ہوں دے گے انہا نے پیار نار انہو اپنے وصوچ کر لیا ہے کیونکہ پیار بڑا جادو ہے پرماتما پیار ہے مہاتما بھی پیار دے روپ ہو جاندے ہے تسی دیکھ دے ہوں ایک دنیا دار پتا بھی بچے دے پیار ہوتے خوش ہو کے جو وصوہ دے دن دا ہے پرماتما داتاں اس تو کی اسی بیان کر سکدے ہیں سو سنت مہاتما پیار نار آو دے وصوچ پرماتما نو کر لین دے ہیں Bhagat Namdev says that God says that if the devotee if I tie anyone devotee can release him but if the devotee ties me if the devotee ties anyone I cannot release him and if with love devotee ties me I cannot get released myself it is not that saints or the devotee of God are superior than God or they are greater than God they are not equal they do not become equals of God it is that they have controlled God with the love they have loved him so much that God is controlled with their love and you know that even a worldly father would give anything the child would want if the child is loving the father so how can we mention about the love of almighty Lord the love of the master is thousands of times more than the love of the worldly parents put together so here he says that the devotees of God saints the masters have tied God in the chains of love and they have pleased God on themselves Namaya Moolakaratan hai Puri Satgur Pasa Satgur Sewe Lagiyaan کڑ رتن دیوے پرگاسم now і says wچہ now we say that Naam is priceless we cannot get it by paying any price but Sonsad gurus give this precious gem give this precious wealth to the obedient child just like the father does not hide any of his wealth from an obedient child in the same way Sonsad gurus do not hide this wealth from the obedient disciple those who mold their lives according to instructions of the masters جو آئے ملے گرم 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 مل driven ریدنشیت سول Nanak says that the darkness is removed and we are awakened from the slumber of ages and ages Kabir Sahib کہن دے کبیر آکانی پیر دے ستگرو لے شد آئے پرا پورولی پاونی تے پرگت ہوئی آئے Kabir Sahib says that even if we are being churned in the mill even if we are being killed in the mill but if it is written in our faith the Sadhguru will come and will liberate us from that suffering we meet the master only if it is is written in our destiny Tanavad Pāgivad Pāgiyā Jho Aay Miligur Pāsam Jinnasat Gura Pūrkhana Pette O Sipag Hilvas Kāla Pāgivad Pāgivad اور وہ کار دے واس وچ پہنگے کار دے کھبر لے گا اس شانت دنیا دے وچ آنگے جانگے اور جمن مرنگے اس چکر وچ پہنگے Now Guru Ram Dass Ji Maharajah says that those who did not get the perfect master and perfect initiation even after getting the human body they will fall prey to the negative power they will go to the negative power they will fall in the cycle of birth and death they will come back in this world in this creation of negative power which is full of unrest again and again Guru Nanak Sahib کہن دے که جن ناون نام نی ملیا سنتاں کون نی گے وہ پیڑے کرمہ والے ہے پاگ ہین ہن کین لگے موت و بعد کالو نانو سجا دے گا بیشتان دے کیڑیاں تک بنا دے گا Guru Nanak Sahib says that those who did not go to the master and those who did not get the naam they are the most unfortunate ones اور مرکتے ہیں اور ایک مرکتے ہیں اور مرکتے ہیں۔ مرکتے ہیں کہ مرکتے ہیں۔ میں دہدان ہے کہ سنت مت کسے بھی سمائیدی نندیا جہاں الوچنانی کر دیگی اے اپنے اپنے صدارندہ مت ہے اپنے 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 اسی اوڈوں صدار سکتے ہیں جد اینا پنجا ڈاکوان کام کرود لو موہمکار تو شٹکارہ پالا مانگے کرود جڑا ہے اتتکال دا پاگلپن ہے کرودی آدمی خود بھی اشانت رہن دا ہے اور پروارنو بھی اشانت رکھ دا ہے تو گروہ رامدہ جی مہارا جی کہندے ہے کرودی دے پاس نہ بیٹھو کرودی تو دور رو اس واسطے اکواری جائے بناتا پتہ نہیں لگ دا گا لیکن دمارے کرودی تو دور رو پتہ نہیں اس نے کد اسنو دورہ پیجنا ہے آبی شانت ہوئے گا تھوانو بھی کرے گا کرودی پاک کہنتمتر متخابہ نہیں کیسی معلومی اور پاتنے کسی پر رہے کنتھ کرودی مجھے کسی پر کبھی جوکرہ کنی گا اس کو ڈیوڑا پیچنی کنی گا پیچنی کنی گا ملکhee پیچنی کنی گا ہی گھنی گا ہی اگر جوڑی ڈیوڑی پیچنی کنی گا ہی چنی کنی ڈیوڑی پیچنی کنی گا ہی کھلید علیہ وسلم نہیں ہم سکتا ہے ہمیں انجانی داشت ES ہمیلی اور مجلوموں کے لئے جب سے آقا للہ میرے اگر میں ہے کیا آگا ہے ملک ہے جدا اس قرل سے ہمانی دیکھے اگر کے لئے پر صورcuz گروھونا ہے اگر میں لیکن اگر آپ کے ساتھ سکتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ اپنے کے ساتھ سکتے ہیں چلیج تا نہیں بڑھ دی گی ایتھی تا بڑھیں گی پہلا اس نے اٹھ کے چلیج پانی پایا پھر چلیج نوٹھایا آخر دے اتھے آکے اس نے بارگنو اگ لائی پھر بگیڈ اگ بجان واسطے آیا تو وہ کھڑا اب سوس نہیں کر رہا سی گا بلکہ یہ کہ رہا سی گا کہ ہنک میں بڑھ دی ہاں تو مارا آج کہندے ہندے اے حالت کرو دی دی ہے Et Super Saman Singh used to tell a story about a person, an angry person, who was, at the time when Master Saman Singh used to serve in the army and once that person, this happened in the town of Nashera, one morning that person woke up and he wanted to burn some fire to make some tea but something went wrong and he could not burn the fire, the match won't burn so he became very upset and he went to his bed and he was very upset, very angry at that time and he came, he woke up he got up again and he smashed the fireplace and he put the water in the fireplace and still he was not satisfied he was so angry that he burned the matstick and burned the barrack in which they were living which was made of hay and stock and it alarmed the fire brigade people and they came to extinguish the fire and he was not sorry for what he had done بارہ کم سے کم پچی چھ بی سال تو اسی اکٹھے جندگی بتا رہے ہیں جد اسنو کرو دا دورا پہنا بخار ہو جانا پھندے دو تھے پھندسیاں نکڑے آنگیاں میں انہیں کدے چندی گھڑ بڑی دور جانا علاج کرونا واسے کدے بیکہ نے ر جانا وہ بھی تقریباً ساڑھے علاقے تو کوئی سو میل دور ہوئے گی میں اس نسلا دھتی کہ تم جڑا کرود دے جریئے کھانا چھڑ جاننا ہے ایک کھالیا کر تینوں کسی ڈکٹر کو لے جان دی جرورت نہیں اگر تو کرود نہ کریں کرود دے نال خون اندر بہت ساریاں بیماریاں پیجاندیاں ہن لیکن وہ نہیں مندہ سی گا ایک دن میں کافی خفا ہویا اس نوکیا کہ اگر ست سمندروں پاروں کوئی ڈکٹر آ کے ایک کہہ دے ہوئے کہ تینوں مرج نہیں تو میں بھئی دیندار ہیں دو سال دی گل ہے ادھروں کوئی ڈکٹر گئے گروپ دے اندر انہیں سوچیا کہ آج دکھاماں اوہ دے لڑکے بھی پاس کڑے سی گے اور بھی ایک دو پریمی کھڑے سی گے اور ڈکٹر نے اوہ دی کوئی نوز نہیں دیکھی کوئی اوہ دے جسم دے نال خون چک کرنالی لائے اکھاں دے کے کہنے لگیا جی تو آنوکرو دی مرج ہے ہون جے مکرے تاکوڑے لڑکے کھڑے اسی کھڑے تو میں کہا بھئی جیڑا میں تنوں آج تو 20 سال پہلنا ایک غلط سی سی کتنوکرو دی مرج ہے اوہ ہون تھوڑا بہتا آپ نے آپ تے کنٹرول کرنے لگیا ہے ہون کسے ڈکٹر کوڑے انہوں جانا نہیں پہندا سو اس واسطے سندکیں دے کرو دی مرج بڑی پیڑی ہے اس تو بچنا چاہی دے ہے اس تو سی تا دی بچ سکدے ہیں جی سی نام شب دی کمائی کر گے میں نے ایک دیر من زیادی روی میں نے ایک دیر منزہ پرت دی hier سوڑے جی سوڑے جی بڑی Cupہ جی بڑی پیڑی کے ساتھ دیر وڑی پیڑی جی بڑی پیڑا اور ہی بڑی پڑی پڑی وڑی پڑی 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 جی بڑی پڑی درنگک کھڑی واقی سے ڈیر Pہدی جی بڑی پڑی جی سبڑی جا کی دیر پڑی کھڑی جی اسی학교ہ اس دیسے میں نے کہا کے ساتھ مبà쳐 یا اگر کیا انسان انا مجھے کیا. اور کیونکہ ملک ہے کیا جواحب ہوں کی کوئی کیا ، جوانکہ نے اسے کھل کرتا کھل کر رہا ہے کہ آپ کو تطور لیا ہے۔ دنسان جوہاں کے ساتھ کے دونوں، وہ کیاہت صرف مباشر کا ملک ہے۔ جوہاں نے نہیں کہا کہ ہم لاستے کھل کرتا۔ اس میں نے اسے کے دونوں کیا وہ ملک ہے۔ اور وہ مختلف ہے کہے ہیں۔ کہا کہ وہ نہیں پہلے گا ہے۔ نہیں پہلے گا ہے۔ یہ سلام اور مہاتمہ دیکھائے ہیں کہ کہ انگر ہے جیسے کچھ بھی ایک بیٹیزیزیزی اور ہمیں اسے گے کے لئے کیا کریں گے۔ اور ہمیں صرف جب کے لئے کرنے کے ساتھ میں اور شبط نا۔ موسیقی 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 جو مجلد وہ ہندہ سے ما شار ہوتا ، اور وہ ا irony اور وہاں پانچین کو کر team سادوارا Theirا ش inclu particularly وقت انجہ آدمی تورا اور ت sharp کچھت نہیں وہ شرط کو کرنے رکھت กciosب کرنے دائم ، لمائنے شرط پور لئ Carbon ہ بات کرنے رہتے آخر جوampf نے وہ ا Palmer طور اب اور وہ رہے رہے ہم وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ کیا ہے کیا یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کے لئے کے ساتھ اور کیا رہے کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ ہمارے چاہنم Horvہ at کے ساتھ ہمارے ہمیں کا قرور میں ساتھاسا ہے اور ہمی کنے لکھceksج رحوالا میکنی کنے کا شکل کرنے کا میکنی بنامائم کنی بسین مجھے کنی بیارا 10 مرسی بسیارت کے ہمیم اگرین کے ب نہیں پر ساتن کنی بھی کنی بھی تصویر کی با ساتن کنی بھی مجھے کنی بڑا المرسی کے ساتن کنی بھی شکل شکل کرنے کا کنی بھی نے سانچی بھی آخر لآخر به پہارچالوسے پہاری یہ لئے لگے تو wine cider upsôn Sharms局 ومن想ا ہے اور باعتقدام muito لوگ انجل Ak obsession سنتھ آخر پہارچど�ہ محل iemand ثمabol maxim دoti сделать پہارچیک گزار جب رہا این coyنہ discriminate دیئے آخر ت fale محمس آمنہ کوئی ہم ان میں ایسا ہمام بھی نہیں ۔ پر ایسا ہم امیادیتیه ساتسان ، اگد ایسا ہمانے شخص دور شخص ساتسان بھی شود ، جم criminان ، جلن جارمان ، ویچال مکل میرگمان مگرمان ، کوئی من جمع سرا Shinyوں کے سیکھانے کے لئے پیارے دائیں میں پیارے کام کرتے اور پیارے کے لئے کام کرنے کے بعد مجھے اور پیارے اور پیارے اور الفی کا اس سے کپا کیا آج کنے کے بعد مجھے اور پیارے کے لئے موسیقی 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 موسیقی